موسیقی 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 یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے سوزو اس کا مطلب ہے نجات دے ٹھیک کر رہائی بخش دے نجات لفظ بائبل مقدس میں چھ سو چالیس دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس لیے اس بات کو یاد رکھئے آپ کا نجات دینے والا اس دنیا میں آیا تاکہ آپ کو گناہوں سے نکال کر ہمیں شک زندگی دے میرے عزیزو موسیقی خداوند ہمیں رہائی دینے ہمیں نجات دینے مخلصی دینے کے لیے سلیب پر چڑ گیا اور میں نے دیکھا ہے گوڈ فرائیڈے والے دن بھی لوگ سوگ منا رہے ہوتے ہیں بلیک کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ملکوں کے اندر سلیبوں کو اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو کوڑے مار رہے ہوتے ہیں بڑا دکھی انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے یہ دن یاد رکھو مسیح کی سلیب پر دکھ کرنے کا دن نہیں مسیح کی سلیب پر رونے کا دن نہیں یہ دن فتح مندی کا دن ہے اگر رونا ہے اپنے گناہوں پر رو اور اس بات کا بھروسہ رکھیں یقین کیجئے آپ کے اور میرے گناہ مسیح یسو نے سلیب پر اٹھا لیے ہیں بہت سے لوگ اس دن کو افسردہ ہوتے ہیں اور پھر بڑے میوس ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں آج کے دن میوس ہو کر عبادت نہ کریں بلکہ خوشی کے ساتھ عبادت کریں آپ کے لیے نجات کا بندوبست ہوا ہے آپ کے لیے رہائی کا بندوبست ہوا ہے آپ کے لیے فتح کا بندوبست ہوا ہے اور نجات کا راستہ مسیح خداوند ہے یسنسی نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے وہ زندگی پائے گا اس لیے گوڈ فرائیڈے پر یہ اچھا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے گناہ اٹھا لیے گئے یوہنہ کہتا وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے ہمارے گناہ مسیح خداوند نے اٹھا لیے ہیں ہماری کمزوریاں ہماری بیماریاں ہمارے روگ ہماری پریشانیوں کو یسنسی نے اٹھا لیا ہے اب فقت کیا کرنے کی ضرورت ہے یسو کی صلیب پر آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں نجات پائیں گے میرے عزیزو پوری دنیا نجات کی تلاش میں ہے کوئی پتھروں کو پوجھ رہی ہے اور کوئی کچھ نہ کچھ طریقوں کے ساتھ نجات کی تلاش کر رہے ہیں بکروں اور چھتروں کے خون کے اندر نجات نہیں ہے کوئی بھیڑ کوئی گائے کوئی بھیل کوئی پتھر کوئی دیوتا نجات نہیں دے سکتا ایک ہی ہے جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو بخش دیا گیا تاکہ جو کو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں یسو راہ ہے یسو نجات ہے یسو زندگی ہے اس لیے آج صبح یسو پر ایمان لائے کر ہمیشہ کی زندگی پائیں میرے عزیزو یہ اچھا دن ہے یہ گوڈ فرائیڈے ہے اس میں آؤ اچھے دن میں اپنے اندر سے ہر طرح کے گناہ کو نکال دیں اور مسیح خداون کو اپنے جیون میں ویلکم کیجئے اگر گناہ کے اندر رہ کر گوڈ فرائیڈے منائیں تو پھر یہ دن آپ کے لئے بھرکت کا نہیں اگر گناہوں کو چھوڑ کر اس دن کو سیلیبریٹ کریں آپ کو فتح نظر آئے گی آپ کو امید نظر آئے گی آپ کو بادشاہی نظر آئے گی آئیے آپ کے صبح اس بات کو یاد رکھئے اس نے آپ ہمارے گناہوں کو ہماری کمزوریوں کو ہماری فکروں کو اٹھا لیا ہے آئیے ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں خداوند آپ کو برکت دے بزرگ آسمانی باپ آج سب ترہ خاص فضل ترے لوگوں پر چاہتا ہوں گناہوں کا اقرار کر کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں یسو نام میں آمین اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے